عثمان من تلحا الحاجابی رضی اللہ عنہ و ارزا اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں تھے نا مکہ میں تھے نا آپ نے کہا عثمان تیرے پاس مکہ کی بیت اللہ کی چابییں تو بیت اللہ کی چابییں جرح مجھے دے میں بیت اللہ کے اندر جا کے نواز پڑھنا چاہتا تو عثمان نے کہا چل چل اتنا تو اللہ کا نبی آیا اگر عبادت کرنی تو سین میں کر ورنہ چل اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب اللہ کے نبی اللہ کا گھر بیت اللہ اور وہاں جا کر آپ نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں اور پھر ایک وقت آیا تھا نا مکہ فتح ہوا تھا نا آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے تھے نا آپ نے کہا کہاں ہے عثمان بلایا جائے آج آیا تھا چیرہ جھکا ہوا تھا اب پریشان تھا کہ اب کیا بنے گا میرا ایک وقت میں اس نے مجھ سے مانگی تھی میں نے نہیں دی تھی لیکن آج وہ مانگ رہے ہیں دے نہیں پڑھیں گے چابی دے اسمان چابیاں ایسے کر کے آپ کو پکڑا دیں نبی علیہ السلام اندر گئے علی رضی اللہ عنہ گئے سارے بوتو توڑے اپنے کندوں پہ چڑھا چڑھا کے توڑے سب کچھ توڑے علی رضی اللہ عنہ اندر بلا کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب یہ چابیاں ہمیں دے دیں اب ہمیں آپ بیت اللہ کی نگرانی دے دیں صفائی سترائی کا معاملہ دے دیں آپ کے چچہ ذات بھی ہیں آپ کے داماد بھی ہیں آپ کے عظیم صحابی بھی ہیں جرنیل بھی ہیں سپاہ سلار بھی ہیں سب کچھ ہے آپ نے سنی انسنی کر دی دوبارہ کا سنی انسنی کر دی تیسری مرتبہ کا پھر سنی انسنی کر دی دربادے پر پہنچے کہاں کہاں ہے اسمان بن طلحق کہاں ہے اب وہ پھر پریشان کہ شاید ابھی مجھ سے انتقام کا جذبہ بڑک اٹھا ہوگا اندر جا کے کوئی مشورہ ہوا ہوگا قابعہ کے رب کی قسم آپ نے اپنی جان کے دشمن اور آپ نے اپنے سے انتقام لینے والوں کے سامنے کھڑا کر کے آپ نے فرمایا اسمان یہ چابی پکڑ لو اور یہ چابی صرف تیرے پاس ہی نہیں قیامت تک جب تک بیت اللہ ہے نگرانی تیری نسلوں کے اندر جاری دے آج ہمارے اندر انتقام ہے میری دار تھلے آتے صحیح ذرا ایک مرتبہ میرے شکنجے میں آ تو صحیح تجھ سے پورے بدلے لوں گا لیکن قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کے دشمن سامنے آئے معاف کیا جنہوں نے آپ سے ظلم کیا معاف کیا پورے مکہ کو فتح کر کے لا تصریب علیکم اليوم کہا اس وقت آپ نے فرمایا تھا چار افراد کو معافی نہیں ہے بندوں میں چار عورتوں میں چار لیکن جب وہ بھی آئے تو آپ نے کیا کیا معاف کیا واسی آئے کلمہ پڑھایا آقا میں واسی ہوں فرمایا بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا بتایا فرمایا واسی تیرا اسلام قبول ہے لیکن بس میرے سامنے نہ آیا کر مجھے چچا یاد آ جاتے یہ نہیں کہا تو نے میرے چچا کے کان کٹے تو نے میرے چچا سے ظلم کیا آج تیرے ساتھ بھی وہ ظلم نہیں ہندہ بھی آئی تھی آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا وہ سب اب جنتوں میں پہنچ چکے سارے جنتوں کے مہمان یہ میرے نبی علیہ السلام کا رویہ مسلمان کافر اپنے پرائے ہر ایک سے اخلاق حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو ایک ظالم نے مارا تھا حبار بن اسود کا نام تھا پھر بعد میں مسلمان ہو گئے آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا سبوان بن عمیہ کو بھی معاف کر دیا سب کو معاف کر کے یہ ہمیں پیغام دیا دشمنی کتنی بھی ہو لیکن میرا رویہ یہ ہے کہ بلاخر معافی ہے موسیقی